ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہم لوگ شرکی کرتے ہیں پوری زندگی تو شرکی سے بری ہوئی ہے پوری زندگی شرکی سے بری ہوئی ہے مشرقین بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اچھا یہ بھی کہتے تھے گیا یہ تو کہتے تھے کہ رازق وئی خالق وئی مدبر وئی متصرف وئی محی وئی ممیت وئی سارے اعصاف سے متصرف وئی کیا یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہاں کہتے تھے وہ عجیب بات ہے اللہ کو مدبر و متصرف خالق اپنا خالق ماننے کے باوجود بھی ایک بات اور بولتے تھے وہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث ابی حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان المشرکون يقولون لبیك لا شریك لکھ قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لکم قد قد وی لکم قد قد فیقولون الا شریكا هو لکھ تملکه وما ملکھ يقولون هذا وهم يطوفون بالبیتی رواح مسلم فی کتاب الحج حضرت امام مسلم رحمه اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندل آئے کہ مشرکین کہتے كان المشرکون يقولون مشرکین یہ کہتے تھے اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں ہم تیرے سامنے حاضر ہیں لبیك لا شریك لکھ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں بھی نقرت آتن نفی ہے وہ بھی لا نفی جنس ہے باقاعدہ شریک کے اوپر داخل ہے لا رجل فددار کی طرح لا شریك لکا تیرا کوئی بھی شریک نہیں جیسے کہا جائے لا رجل فددار جنس ہے رجل کا کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں ہے لا رجل فددار اسی طریقے تو شرک کی کوئی بھی جنس کا جو معاملہ ہے تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے یہ دیکھو کھول لے ہو تیرا کوئی شریک نہیں سب کچھ ماننے کے بعد بولتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں اب بتائیے اگر مشرقین یہ اعتراف کرتے ہوں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نے پھر انہیں مشریک لکھا گیا پھر انہیں خوش خبری دی گئی جہانم کی کہ تمہیں جہانم میں ڈال دیا جانبار ارے بھئی ایک آدمی اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نے تو مشریک کیسے ہوا جب وہ بول دیتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں تو مشریک کیسے ہوا تو وہاں ایک لفظ ہے غور کیا جائے بات تھی ان کی خالی بات تھی عقیدہ کیا تھا عقیدہ آگے بتایا گیا نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات تم نے کہیے نا لا شریک لک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں قد قد سٹاپ سٹاپ رک جاؤ رک جاؤ ارے تمہاری خرابی ہو رک جاؤ آگے کچھ مت بولو تم نے اللہ کو بڑا مان لیا اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں یہ تم نے کہیے ارے رک جاؤ رک جاؤ قد قد لیکن وہ رکتے نہیں تھے یہ اقرار کرنے کے بعد تیرا کوئی شریک نہیں یہ بولتے تھے ایک شریک ہے تیرا کہ وہ تیرا مالک نہیں مگر تو اس کا مالک ہے یہ یہ جو آج شریک ہے کیا کہ توحید اسمہ وصفات کا مطلب اب وہ بتا دوں لیں پر کہ توحید کی تین قسمیں جو ہے نا توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسمہ وصفات ان تینوں کے درمیان رب جانتے ہیں کیا ہے یہ توحید ربوبیت یہ دلیل ہے اس کی توحید علوہیت کی اور توحید علوہیت کی دلیل اسمہ وصفات ہے توحید اسمہ وصفات ہے یہ اس طریقے سے تینوں کا آپ اس میں تعلق ہے ایک دلیل دے دیتا ہوں شروع میں کہا گیا ایک دعویٰ کیا گیا اللہ فرما رہا ہے اللہ بہتر یا مشرک کہ یہ معبود کہ ایک کٹیز ایک کٹا مشرک بھی نہیں بول سکتا کہ بھئی اللہ سے بہتر یہ لوگ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کی یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے دیکھو تخلیق یہ تخلیق ربوبیت ہے ربوبیت کے دائرے میں اور آسمان سے پانی کس نے برسایا یہ بھی ربوبیت ہے اور بارون ایک باغات کس نے ہو گئے یہ بھی ربوبیت ہے ما کان لکم انتم بیتو شہدات مریعاوقات نہیں تمہاری عوقات نہیں کہ تمہیں ایک درخت پیدا کر سکو کوئی سائنٹس سے دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بابا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک درخت پیدا کر سکتا ارے غیر جاندار سے جاندار پیدا کرنے کی تمام کوشش سائنٹس کی ناکام ہو چکی ہیں آج تک کوئی بھی غیر جاندار سے جاندار نہیں بنا سکا ہے وہ ڈولی بنایا تھا اس نے کوئی سائنٹس تھا اور کیا کیا اس نے خلیہ لے لیا اس نے اس کے بعد اس نے بنایا بے جان چیز سے بناو نا بے جان چیز سے بنا کرے کے بتاؤ تو ماں کا تمہاری عوقات نہیں ماں کارلکم کا کیا ترجمہ کیا جائے تمہاری عوقات نہیں کہ تم اس کا درخت اگا سکو اس کے بعد دیکھو ایلہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ دیکھو علوہیت کی یعنی دلیل بنایا گیا ربوبیت کو علوہیت کی اور پھر ارے زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا لوگ اس کی کششت شکل اتنی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے زمین میں دھستا چلا جائے اور اتنی کم بھی نہیں ہے کہ زمین پر جب چلے تو لڑکنے یا کھاتا پھر ہے ایسا بھی نہیں زمین کو قرارگاہ بنایا اور دریا بنائے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن دونوں کا جو سرفیس ٹینشن ہے والاگا لگ ہوتا اللہ وقت نہیں ہے بیان کیا جاتا اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا اللہ کے ساتھ کو یہ ہو رہا ہے دیکھیں توحید ربوبیت کو دلیل بنایا گیا توحید علوہیت جو دعویٰ ہے یہ میں ہی الہ ہوں میری ہی عبادت ہوں اور آخر میں یہ بیان کر دیا گیا جب میں ساری چیزیں یہ سب تم اقرار کرتا اچھا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ مخالف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ سارے کام بھائی یہ تو بیخلی ہے کتنی دیہودہ اور فضول بات ہے کہ یہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستقع یہ اور اللہ عبادت کا مستقع اور ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیں گے